بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر پانے کا طریقہ اور اس کے اعمال شب قدر کی تعین اٹھالی یہ ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کب ہو البتہ رمضان مبارک اور پھر خاص کر آخر عشرہ اور پھر اس میں بھی تعقراتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تحرر لیلت القدر فی الوطر من العشری الاخر من رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی تعقراتوں میں تلاش کرو تعقراتوں سے مراد 21, 23, 25, 27, 29 کی راتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت پرنہ عائشہ کی نماز جماعت سے پڑھ کر ترابی پڑھے اور اس کے بعد دو چار رکعت پڑھ کر سو جائے یا سہری میں بیدار ہو کر دو چار رکعت تحجد پڑھ لیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو اسے انشاءاللہ شبی قدر مل جائے گی باقی شبی قدر کے عمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شبی قدر کا پتا چل جائے تو کیا دعا مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو انتو حب العفو فعفو عنی یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرما دے مجھے بھی یہ نہایت جامعہ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے